وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَا بُلُورَكُمْ اَجْيَاكُمْ اَحْسَنُ عَلَى اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی تخلیق کی تاقید ہے تمہیں آدمائے لِيَا بُلُورَكُمْ تمہیں آدمائش تمہاری آدمائش کریں تمہارا انتحال لے کہ عمل کے اعتبار سے تم نے قابل کر کون تو پتا چلا کیا دا رب العزد نے ایک انسان کو پیدا کیا پیداعش کا بندو داہر بھی عبادت کرنا اور آدمائش مختلف قسم کے آدمائشوں میں ڈانا اور یہ آدمائشیں مختلف طور پر کسے ہوگی ہیں یہ آدمائش ایک کچھ انسان میں بھی تو دوچار ہوتا ہے ان آدمائشوں سے ان تقالی سے جو اللہ رب العزد پر دیما رکھتا ہے مومن ہے وہ سخص بھی آدمائش سے دوچار ہوتا ہے جو کافر ہے وہ سخص بھی آدمائش سے دوچار ہوتا ہے جو بڑا حدود ہے جو جہاں ہے جو عمرت ہے غردے کی معاشرے کے سارے رکھر آدمائش سے دوچار ہوتے ہیں آدمائش سے دوچار ہوتا ہے